رات کو لاہور کی سرزمین پر ایوان اقبال میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور اس کا این او سی جاری ہو چکا ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس و جہاد کشمیر کانفرنس اور آپ میں ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ ختم نبوت پر پہرہ دینا کتنا ضروری ہے اور ختم نبوت پورا دین کا پہرہ ہے پورے دین پر اور ختم نبوت کے خلاف اس وقت کفر کی ساری طاقتیں اکٹھی ہیں سارے مل کر ان قادیانی ملونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہودی خود آئے تو مسلمان کہے گا یہودی ہو کے پھر بچ کے کیسے جائے کرسٹن آئے تو مسلمان سمجھے گا میں نے اس کے پاس نہیں بیٹھنا یہ کرسٹن ہے میں مسلمان ہوں میں اس سے بچوں کہیں عملہ نہ کر جائے میری سوچ پر ہندو کا سکھ کا حملہ اتنا خطرناک نہیں کیونکہ ہندو ہندو بن کے آئے گا سکھ سکھ بن کے آئے گا یہودی یہودی بن کے آئے گا نصرانی نصرانی بن کے آئے گا مگر قادیانی کمینہ ملون مسلمان شو کر کے آئے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا اور نقصان سب سے زیادہ کرے گا اور وہ جال پھیلا چکے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور اس جال کو کاٹنا یعنی لوگوں کو بتانا آنکھوں میں سرمہ لگانا کہ ہوش کرو یہ جو تم فلان سے دوستی بنائے بیٹھے ہو اور سمجھتے ہو اپنا ہے اپنا ہے اس سے بڑا تو کوئی بیگانہ نہیں اس لیے یعنی نماز روزے کا وہ ڈنڈورا پیٹ کے آزان اس طرح کی باتیں کر کے وہ ان کا مشن یہ ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے چونکہ اگر انہیں مسلمان سمجھا جائے تو پھر پچھلوں کا مقصد پورا ہوگا اگر وہ کہیں کہ جہاد ختم ہو گیا ہے امریکہ کہے کہ وہی آئی ہے جہاد ختم ہو گیا ہے مسلمان کہیں گے یہ تو امریکہ ہے یہ ویسے ہی شیطانیہ کرتا ہے اگر کوئی ہو مسلمان کہلوانے والا داڑی رکھی ہو امامہ باندھا ہو مرزا ملون جیسا تو وہ کہے جہاد ختم ہو گیا کہے اور میں نبی بھی ہوں وہی آئی ہے جہاد نہ کرو تو اب ان کا مقصد پورا ہوتا ہے اس بنیاد پر یعنی یہ اسلام کے خلاف سب سے بڑا سالسوں کا مرچہ ہے قادیانیت اور بالکل ہماری گلی کے قریب ہے بالکل ہمارے گھر کے قریب ہے بالکل ہمارے ماحول میں ہے اور اس کے اندر یہودیت کی شیطانیت بھی ہے نسرانیت کا گند بھی ہے ہندو سیکھ سب کفر کا یہ گٹر ہے قادیانی اور ہے ہمارے بالکل قریب اور اوپر اس نے لیبل زمزم کا لگایا ہوا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُرا لیں یہاں وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی اب ہم بیس بیس سال تیس تیس سال چالیس چالیس سال لگا کے کھوج لگا کے چوری پکڑ کے بتائیں اور اس وقت سننے نہ جائیں اور جب اچانک کسی کھاتے میں گریں تو پھر کہیں ہمارے علماء تو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ گلی میں فلاں موڑ کے اندر یہ کونہ نکلا ہوا اوپر اس نے تھوڑا تھوڑا یہ چارہ رکھا ہے اندر تو کونہ یہ ہمارے علماء بتاتے ہی نہیں ہیں تو ہم نے عمر کا ایک حصہ اس پہ اللہ کے فضل سے لگایا کہ ایسی نظر پیدا کی جائے جس سے پتا چلے کہ کونہ کہاں کہاں ہے نیچے اور اوپر تھوڑا تھوڑا مٹی ڈال کے چھپایا گیا اب یہ بتانے کے لئے ہم سیمینار کرتے ہیں یا کانفرنس کرتے ہیں اب اس وقت اگر آپ کو دکان کی مصروفیت ہے آرام ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر ہم تو اپنا فرض اللہ کے فضل سے ادا کر رہے ہیں لیکن اس کا پورا فائدہ تو تب ہوگا کہ جب گرنے والے بچ جائیں اور جنہیں بتانا ہے وہ کہیں اس وقت کہیں کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے سب جانتے لیکن جب گرے تو پھر کہیں ہمیں تو کوئی بازو سے پکڑ کے نکال ہی نہیں رہا ہمیں تو بتانے والا نہیں اس واسطے اتنا اہم اجتماع ہے جس کے اندر ہے اس کو پیش کریں گے اور یہ بھی یاد رکھیں یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے یا ایک بندے کے ماننے والے نہیں ہیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا سیریس ہے یعنی اس کے لحاظ سے جو اب بھی کئی دعوے دار بنے ہوتے ہیں یا کہتے نہیں ہیں کہ میں نبی ہوں لیکن ان کی باتیں وہ ہیں جس پر شریعت ایف ای آر دعوے نبوت کی کاٹتی ہے وہ نہیں کہتا کہ میں نے نبی ہونے کا دعوے کیا لیکن بات وہ کرتا ہے کہ جس پر شریعت کہتی ہے کہ یہ بندہ دین دشمن ہے غدار ہے چونکہ ایسی بات کرنے سے بندہ کافر شمار ہوتا ہے اور وہ نبوت کا دعوے دار شمار ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے تاکہ بندہ خود بھی بچے کہ کس بات سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا اور اپنے معاشرے میں نظر رکھے اور اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کر سکے یہ اجتماع اس موضوع کا تاریخ ساز اجتماع ہوگا انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لحاظ سے اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے